نمسکار دوستو دوستو کچھ چیزوں کو ہم لوگ جیتے ہیں بھوڑتے ہیں ان کے ساتھ رہتے ہیں اور تقریباً ہر عمر کے ویکتی کا اس چیز سے رشتہ ہوتا ہے لیکن اس کا ذکر نہیں کرتے ہم کئی بار اور قریبی رشتہ ہونے کے باوجود ایک ہماری ضرورت کی پورتی کرنے والی چیز اور برسوں سے اور ہر عمر کے لیے لیکن ہم لوگ کئی بار میں ایسے کہوں گا کہ ہلکے فلکے ڈھنک سے آپ کہہ سکتے ہیں ہماری اپنی احسان فراموشی ہے کہ ایک چیز ہمیں سخد دیتی ہے اور ہم اس کو یاد ہی نہیں کرتے آج میری مراد ہے لہاپ سے رضائی تو رضائی مطرو اپنی ہاتھ میں سردی میں میرا خیال میں غریب امیر سب کو اس کی ضرورت پڑتی ہے بچوں کے لیے بھی ہم لوگ بڑے خواہش مند ہوتے ہیں کبھی رضائی بڑی خوبصورت ڈھنک سے اس کو کوشش کرتے ہیں گھر میں رضائی جاہے وہ بڑیاں ڈھنک سے ہو اور اپنی سامرت اور اپنی اوقات اور اپنی آرثک جو ہماری استیتی ہے اس کا بھی پریچائق بنے ہم لوگ اس کے بارے میں پوری طرح سے دھیان رکھتے ہیں کبھی الگ الگ طرح کی رضائیاں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اب آج کل تو یہ پانی پت بغیرہ میں یا منرے آس پاس کوئی علاقے ایسے ہیں جہاں ایسی رضائی بھی بنتی ہے ایسی رضائی بہت پتلی ہوتی ہے لیکن اس کا مقصد ہوتا ہے کہ جب آپ پورے ایسی روم میں بیٹھیں تو بھی آپ کو ایسی رضائی اس کو ائر کنڈیشننگ رضائی بھی بول دیتے ہیں تاکہ وہ آپ پہن سکیں اور ان دنوں میں وشیش روپ سے ہم لوگ طرح طرح کی رضائیوں کا استعمال کرتے ہیں ان میں جائپوری رضائی ایک وہ بھی ایک جائپوری رضائی بھی ہوتی ہے اور اور الگ الگ طرح کا کپڑا جو ہے کوشش ہم کرتے ہیں کہ یہ کارٹن کی ہو کچھ لوگ فیشن کے مارے اس میں کارٹن کی ساتھ ساتھ بول بھی ڈال دیتے ہیں اور بول کے بعد جو اس کا جو کور ہوتا ہے اس پر خاص دھیان دیا جاتا ہے کہیں تو بہت اچھی خوبصورت کڑھائی کہیں اس میں جو بہت اچھے ڈھنگ سے جی سکتے ہیں جن کے یہ بچار پیسے بھی خرچ کرنے کے لیے ہوتے ہیں تو وہ اس کو بڑیا ڈھنگ سے خوبصورت ڈھنگ سے سجانے کا پریاس بھی کرتے ہیں الگ الگ کپڑے بھی اس کے اوپر لگاتے ہیں اور یہ شروعاتی دور میں یہ ہوم سپن آپ کو فیبرک بول سکتے ہیں یہ گھر میں بننے والی چیز ہے اور کبھی آپ پرانے وقتوں کی دیکھیں گے تو دو چیزیں ہمارے سامنے دو جو بشیش روپ سے بیقتی اس میں انوالب ہوتے ہیں ایک تو وہ انوالب ہوتے ہیں جو روئی کو دھنتے ہیں اب دھنے کی بھی اپنی ایک میوزیکل سنگیت میں ایک آواز آتی ہے کئی بار آپ نے دیکھا ہو یہ دھنے والوں کو دھنائی والے اس کو دھنکی بھی بولتے ہیں کئی بار کہ اس کی آواز جو ہے اس کی ڈوریوں کی اور کارٹن کو جب وہ سیپریٹ کرتے ہیں یا فیلاتے ہیں تو بڑی خوبصورت سی آواز بھی اس میں سے آتی ہے اور یہ لگتا ہے کہ یہ انوٹ ہی انہی کی کلا ہے آواز بھی اب یہ بھی ایک دیکھا ہوگا آپ نے کی جتنے بھی گھروں میں کماری بیٹیاں ہوتی ہیں لڑکیاں ہوتی ہیں ان کی شادی بھی آ کے لیے بھی وہ رضائیاں جو ہے اس کو اس کی خاص تیاریاں شروع کرتے ہیں گاؤں میں خاص اور سے رواز ہوتا ہے اور کچھ ایک گاؤں میں تو یہ ہے کہ یہ رضائیاں کتنی دے رہے ہیں دہیج کے ساتھ یہ ذکر بھی ہو جاتا ہے اور میں نے یہ دیکھا ہے پرٹیگلورلی میترو یہ جو جٹسک فیملی کے لوگ پریواروں کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس بات کو بھی ایک سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک ہمارے اثر اور رسوف کا سلسلہ ہے کہ اگر ہم نے چالیس پچاس رضائیاں نہیں دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر میں لڑکی جا رہی ہے وہ اس گھر کے مہمانوں کے لیے کچھ بھی نہیں لے جا رہی تو یہ الگ الگ اس کے سوروپ ہیں اور اس کے شروعات میں تروں کب سے ہوئی یہ ابھی کوئی پکا نہیں کہہ سکتے ہم لوگ لیکن یہ نسچت ہے کہ یہ شروعات کو آج کی نہیں ہوتی یہ بڑی صدیوں سے چلی آ رہی ہے ضرورت ہے ہر موسم کی اور خاص طور سے وشیش روپ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سردیوں میں ہمارا بھارت ہے پاکستان اتری بھارت کے جتنے بھی کشیتر ہیں سارے کے سارے آپ لے لیجئے افغانستان ہے نیپال ہے بنگلہ دیش ہے ان علاقوں میں اس کی بڑی ایک پرچلن زیادہ ہے آپ کہیں گے یہ پرچلن تو کینیڈا میں بھی ہونا چاہیے جہاں سنو فال بھی ہوتی ہے اور سارا کچھ موسم بھی بگڑا رہتا ہے یا وہ کشیتر جہاں پر برف بہت پڑتی ہے وہاں بھی ہونی چاہیے اب وہاں اس کی اہمیت کئی بار اس لیے تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے کہ جو اندر کے جو کمرے ہیں اس کو وہ اس کی ائر کنڈیشننگ ایسی کر دیتے ہیں کہ وہ اندر سے گرم ہوتے ہیں کمرے اور صرف باہر نکلیں گھر سے اپنی رہائشگاہ سے اگر باہر نکلتے ہیں تب لگتا ہے کہ تھندک بہت زیادہ ہے لیکن گھروں میں کئی لوگ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب ٹائٹ کمرہ ہو آپ کا کمرہ بند ہے اور اس میں بلوئر چل رہے ہیں آپ کے فٹن پورا کا پورا اس میں پورشن ہوتا ہے جس میں بلوئر آلڈی لگے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو برف باری کے موسم میں بہت تھنڈی موسم میں زیرو سے نیچے والے تاپ مان کے کشیطروں میں بھی وہ چیزیں کام آتی ہیں کئی بار اس سے بھی ہاتھ سے بھی جڑ جاتے ہیں جو بہت چھوٹے گھروں میں ہوتا ہے اکثر پہاڑوں میں اور کچھ علاقوں میں کی رات کو انگیٹھی جلا کر وہ سردی کو اسے لڑائی سردی سے لڑائی کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور کئی بار انگیٹھیاں جہاں وہ جلتی رہتی ہیں اور صبح تک ہوتے 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 آکسیجن ختم ہو چکی ہوتی ہے اور کارمن کے ایفیکٹ سے بہت سارے لوگ بچ بھی نہیں پاتے لیکن مولڈروپ سے یہ ایک رومانیت کی پرتیک بھی ہے اور اسمت چکتائی کی ایک مطروں کہانی آئی تھی بہت چرچت کہانی تھی لہاف یہ انیس سو اکتالیس میں آئی تھی انیس سو اکتالیس میں چھپی کہانی کو آپ اندازہ لگا لیجئے بسی سال بیٹھ چکے لیکن آج بھی اس کہانی کی چرچہ جو ہے وہ بقاعدہ ہوتی ہے اور کوئی بھی اردلو عدب کا یا ایون ہندی ساہیتے کا بھی اگر کوئی کہانی سنگرہ ہوتا ہے پرانی کہانیوں کے بارے میں تو اس میں اسمت چکتا ہے کہ کہانی لہاف کا ذکر ضرور ہوتا ہے اور اسے اسے ضرور درج کیا جاتا ہے اب تھوڑا سا اور اس کا فیلاب دیکھ لیجئے یہ کب سے سلسلہ شروع ہوا رضائیوں کا الگ لگ اس کے جو موڈ ہیں یا انتور طریقے ہیں وہ کب سے شروع ہوئے تو مطلو یہ پانچ سو چھ سو سال لگ بگ اس سے پہلے ان کا سلسلہ امریکہ وغیرہ میں آرم ہوا تھا اور باقی بھارتی علاقے یہاں تو یہ ضرورت ہے یہاں تو تیاریاں جہاں گرمیوں میں شروع ہو جاتی ہیں گرمیاں جو ہی ختم ہونے کو ہوتی ہیں رضائیوں کی تیاری شروع ہو جاتی ہے لیکن ان دیشوں میں جہاں پرٹیکلرلی اس کی اپنی اپنی ٹیکنیک ہیں ان دیشوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ چودرویں پندرویں صدی میں رضائیوں کا چلنج ہے وہ بہت بڑھ گیا تھا اور کل جو برانٹس ہیں رضائیوں کے برانٹس یا قسمیں وہ بھی دو سو سال سے بھی زیادہ پرانے ہیں اور اتنی ہی ورائیٹیز جو ہیں آپ کو الگ الگ قسموں کی مل جاتی ہے اور اس میں کچھ ایک چیزیں اور بھی ہیں جیسے اس میں چکتائی کا ذکر ہوا تو بلے شاہ نے بھی خوب اس پر لکھا ہے کچھ کٹ کڑے کچھ کٹ کڑے تو وہ جو کٹ کڑے جو ہے کہ یہ بیٹی تو اس کو کٹائی کا کام کبھی نہ روک تو وہ یہ سمجھتے ہیں وہ بلے شاہ اس میں کہتے بھی ہیں کچھ کٹ کڑے کچھ کٹ کڑے تو اس میں یہی ہے کہ کڑیاؤں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس کو کتائی جو ہیں وہ جاری رکھیں تاکہ سسرال میں جائیں گی تو ان کی عزت بڑھے گی یہ پورے کے پورے اس بلشاہ کے جو پد کا نچوڑ ہے نشکرش یہ ہے کہ سمردی کا پرتیک بنے گی اور مطلب ویسے بھی اس کو آکوبیشنل تھیرائپی بھی مانا جاتا ہے کہ کام پہ لگا دو عورتوں کو تو اس میں دو طرح کی باتی ہوتی ہیں ایک تو آپ اس کا پیار بڑھتا ہے عورتوں کے بیچ میں ویمنس سے نہیں ہوتا ایک گھر کو رضائی چاہیے تو چار گھر پڑھوس کے بھی آ جاتے ہیں وہ اس بات کو لے کر آتے ہیں کہ آج اس کی رضائی میں ہم لوگ اگر سوئیوں سے کچھ تھوڑا سا کام کرا دیں گے اور تو یہ کل کو جو ہمارے گھر میں جو رضائیاں بنیں گی اس میں یہ عورتیں آ جائیں گی تو ایک پرکار سے ایک میل جول پارس پر ایک سو ہارد اس کا بھی ایک اس کا تقاضہ ہے اور آکوبیشنل تھیرائپی تو یہ ہے ہی ہے کہ کام میں بزی رکھنے کے لیے گاؤں کی عورتوں کو یا وہ عورتیں جو بہت زیادہ پروفیشنل نہیں ہیں باہر کام پہ نہیں جا سکتی تو ان کے لیے یہ طریقہ ہوتا ہے فصلوں کے دنوں میں کھٹائی کے دنوں میں ان کا کام ہوتا ہے جب کپاس ہوتی ہے تو روئی کا چننے کا کام ان کا ہوتا ہے اور آگے پیچھے رضائیوں کے نرمان کا یا کھیس اور دریاں یہ بھی گھر میں اس کو بولتے ہیں اڈا کبھی آپ نے دیکھا ہو تو اڈا پرانے وقتوں میں لگا کرتا تھا اور اڈے پر کام چار پانچ عورتیں مل کے کیا کرتی تھی تو مثلا بڑا دلچسپ سی چیز ہے ہمارا رشتہ ہے صدیوں سے ہم کوئی ایسی چیز کے بارے میں کبھی سوچے ہی نہ ذکر نہ کرے تو بڑا عجیب سا لگا اور اب تو یہ ہے کہ وہ دل ڈھونڈتا ہے پھر بھئی فرصت تو فرصت میں کہیں رضائی کا استعمال تو نہیں ہوا اس شیر میں لیکن رضائی کی بات ضرور ذکر جو ہے وہ ایک لگتا ہے کہیں نہ کہیں وہ بھی ذکر اس کا ہوگا تو یہ ایک دلچسپ چیزیں ہیں ہمیں آس پاس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بڑے پیار سے ان کو یاد کر لینا چاہئے شکریہ